کہ پرانے سیاستدان تھے ان کو پرانی آتے تھیں this is the only man جس نے ان تمام عادتوں کو روشوں کو ان ترتیبوں کو غلط ثابت کیا despite the fact that he is on the suffering end right now مجھو جواز شیخ نے یہی کہا میاں صاحب کو جب ہٹایا گیا تو پھر ایک مارشل لاؤ باری ان کی ہے لیکن میں تھوڑا سا لچ فرائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر اگر آپ تھوڑا سا تھنے دل سے سوچیں personally liking disliking کو نکال کے کہ میں تو خان صاحب کی پر تاریخ بھی کرتا اور تنقیم بھی کرتا اچھا میں ازام کسی پر نہیں لگا رہا میں ویسے ایک بات کروں مجھے شاہ صاحب بتا دیں انہوں نے خان صاحب کی تاریخ کب کی میں نے تو ابھی کی میں ایک صاحب کی امتنیزیہ کار روح میں نے تو خان صاحب کی تاریخ بھی کرنی ہے میں ہم میاں صاحب پر تنقیم آج آپ ان کی تاریخیں سن رہا ہیں اچھا نہیں میرا خیال ہے آپ ہی دونوں بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ انہوں نے کاپی کی امران حان کو آپ دونوں بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ آپ نے کیا بات کی تو اس طرح نہ کریں آپ ہماری پریشانی کو یہاں پہ کنفیس کر کے تصدیق کر رہے ہیں چلو گال چلو چلو یہ آپ پرسنل نہ ہو میں پرسنل نہ ہو رہا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ہی پرسنل ہوں اچھا اچھا مو رکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سٹرانگ ہوئی ہے کہ ویک ہوئی ہے کس کے بعد یہ جو کہ جی کے وقت ڈال دیا آپ کی کیا رہا ہے میرا خیال سٹرانگ ہوئی ہے تو بھی اس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا شاہ جی اس کیس پلیس کو شاہ جی اس میں اسٹیبلشمنٹ سٹرانگ ہوئی ہے ویک ہوئی بڑا ویلیڈ آرگیومنٹ ہے الیکشن کس نے ٹائم پہ نہیں ہونے دیا اور کس نے کہا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے الیکشن کے لیے کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا یا ساگدار صاحب نے کہا تھا وہاں پر پولیٹیشن جا کے اس نیریٹیب کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے الیکشن ٹائم پہ نہیں ہونے دیا اس سے جمہوریت کمزور ہوئی یا جو اب سارا کچھ ہو رہا ہے اس سے جمہوریت کمزور ہوئی کیا عمران خان پہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ عدالت کے حکم کی اوپر ووٹ اپ نو کانپیلنٹس ہوا تھا تو اسی عدالت نے کہا تھا جب آپ ایک سیدھا سیدھا آئینی کام تھا اس کے پیچھے جو بھی ہوا وہ پاکستان میں جو اس طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی اچھا لیکن ایک برحال تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک ہوئی تھی کامیاب نہیں لیکن پھر یہ بات کہہ رہے ہیں اگر یہ بات کہہ رہے ہیں سننے بار میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک سائیڈ پہ ہوئی عمران خان صاحب سے اور عمران خان صاحب موں کے بل کے اوپر آگے گر پڑے یہ نو اپریل کو دو سال پہ لگیے ہوا تھا جی سائیڈ پہ ہوئی جی سائیڈ پہ ہوئی بیچ میں نہیں لیکن تو کچھ اور کہتی ہے اچھا چلے میں پی ایم ایل کا ترجمان نہیں ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں جو ووٹ اپ نو کانپنٹ لے کے آ رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں وہ یہ خود کہیں گے ہم نے ان کی مدد کے بغیر نہیں کیا سر وہ جو جملہ تھا میں وہ کہتے تھے جب واپس میں لڑتے تھے تو وہ کہتے تھے پی بس پارٹی والے کہ ہمیں تحریکی ادم اعتماد لے کے آنی چاہیے اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فروری سے پہلے کا پلان تھا ہم نے ان کے ساتھ رابطے کیے تھے اور پھڑا بھی اسی بات کی اوپر پی ڈی ایم جو تھی وہ ٹوٹی تھی پاکستان مسلم جی قنون والوں کا کہنا تھا کہ جو لوگ ہیں اشارتاً وہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر کے کہ جب تک وہ ان کے ساتھ ہیں ان کی مدد کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتی اگر وہ ساتھ دیں گے امران حان صاحب کا تو یہ کامیاب نہیں ہوگی اور پی بس پارٹی والوں کا یہ خیال تھا کہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پیش کردہ جو قراردات تھی ووٹ آف نو کانفیزم ہوں ہم نے نکام کر کے دکھائی ہوئی ہے میں اس کو ایک یہی سوال مجھے آپ کی رائے چاہیے اس کے اوپر بسکلی میں امران صاحب کی بات سے جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ آج سے دو سال پہلے جو تحریکہ دمعتماد تھی وہ بالکل آرگینک تحریکہ دمعتماد تھی یہی ہے نا صاحب کہ وہ نیوٹرل ہو گئے وہ نیوٹرل ہو گئے اور انہوں نے کہا جی ایسی دی تیسی اچھا نیوٹرل بھی وہ سسٹم یا آئین کی بالدستی کے لیے نہیں ہوئے کہ یار کہ ہمیں وہ جو بھی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے وہ بسکلی وران خان صاحب کو گرانے کے لیے نیوٹرل ہو گئے تھے آپ کے خیال میں نیوٹرل ہو گئے رپیٹ اعلی کاس تھی جیسے نوازشی صاحب کو نکالا گیا دنہا لیکن بات سے ایک بات تو سپورٹ ہوتی ہو تو خان صاحب خود بار بار بھی یہ کہتے رہے اپنے جلسوں کے اندر یا آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے یہ بار بار کہتے رہے ہیں تو پھر اس کا جانور ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا وہ واقعی نیوٹرل ہو گئے تھے میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا خان صاحب کہہ رہے تھے نا آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے تو کیا واقعی وہ نیوٹرل ہو گئے تھے میں اس کو مثال کے طور پر واضح کرتا مثال یہ ہے کہ کیا نوازشی صاحب کو جن حالات میں نکالا گیا مزارت عزمان سے اور شاید خانہ باسی صاحب آئے ان حالات میں اور جن حالات میں عمران خان صاحب کو نکالا گیا ان میں کیا مماثلت ہے اور کیا قدر مختلف ہیں پہلی میں مماثلت یہ ہے کہ نکالا گیا نیا وزیراعظم ہے گورنمنٹ نے ٹائم پورا کر لیا اس اپنے نے ٹائم پورا ہے میاں صاحب ان نون لک آؤٹ ہو گئے دوسری میں یہ ہے کہ ہاں آیا نکالا گیا لیکن وقت ڈال دیا وقت کس نے ڈالا اس بندے نے نکلنے کے بعد اپنے بیانیے سے اپنی تقریر سے اس انلائکنس سے جو کہ نوازشی صاحب زرداری صاحب بی بی شہید نہیں کرتی تھی ان کو نکالا جاتا تھا یہ خاموش ہو کے اپنی بارے کے انتظار کرتے تھے بیانڈی سین ملاقاتیں کرتے تھے فرق صرف یہ ہے کہ وہ بندہ جس کا نام عمران خان ملاقاتیں تو خان صاحب بھی کرتے تھے صرف وہ ملاقاتیں بھی وہ کرتے ہیں انہوں نے ملاقات کرنی بھی ہوئی تو کر تو وہ بھی ہوئی ہے بات حضور بھی کریں تو میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن پھر یہ امیج مت دینا کے جیسے ملاقات کیوں کریں نہیں وقت ڈالا ہوئے ترلے بھی نہیں ہے کہ میرے نہ ملاقات کریں وقت تو نہیں ڈالا ایک سیکنڈ میں نے سب کی سنی اس میں آکے ناظرین بہت شکریہ آپ لوگ نے آج کا انیت سے سنا منظور علی خان صاحب نے کافی سب زبر دستورات پوچھے عجبال شامی عجبال جامی صاحب باز پاف کیجئے گا شامل گفتگو تھے اور بڑے ہی احسن طریقے سے انہوں نے عجبال صاحب نے اپنا انیلسیز پیش کیا تو عید کے دن بھی ریسنٹلی کافی اپ ڈیٹس سامنے آئیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ریسنٹلی تمام انیلسیز کے اندر بھی کہ عمران خان صاحب نے اپنا دن جو ہے عید کا دن یہ فرس ٹائم ایسا ہوگا کہ انہوں نے اپنی عید قیدیوں کے ساتھ ہی انہوں نے گزاری اور ایسے اچ معاملہ کبھی بھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اتنے لمبے عرصے تک کبھی جیل بھی کاتی ہو کچھ دنوں کے لیے ضرور انہوں نے پہلے جیل کاتی لیکن اس کے اوپر اب جتنے سیاسی جماعتیں ہیں سٹارٹ میں آپ کو یاد بھی ہوگا یہ بھی کہتے ہوئی دکھائی دیتی تھی کہ عمران خان ایک دن جیل نہیں نکال سکتا چیخیں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جیل سے بائی نکال دو کچھ بھی کر لو کچھ بھی مان لیتا تھا اور فوراں مجھے جیل سے نکال دو ہندیرے سے اس کو ڈر لگتا ہے تو آپ دیکھیں عمران خان ہی وہ واحد اب لیڈر بن چکا ہے جس نے پہلے ایک سو چھبیس دن دھرنے کا ریکارڈ قائم کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو آئی تنک اگست میں وہ جیل نکال ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو اپرل کمینہ جا رہا ہے آلماسٹ آٹھ منت ہو چکے ہیں تو برحل اب ایس اچ کوئی سیاسی لیڈر یا سیاسی رہنمہ ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ ویک کے بعد ہی معاملات خراب ہونے ہوتے ہو سٹارٹر ہو جاتے ہیں اور ہسپیٹلائز ہونے کی ایک روایت ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے پوچ سے سیاسی رہنمہ ویلچئر پھر بھی آ جاتے ہیں اور فوراں کسی کو بیک پروپلم بھی سامنے آتا ہے لیکن امران خان صاحب نے ابھی تک کوئی شکایات ایسی نہیں کی نائے سامنے آئی ہیں اور یہ ضرور حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ جو ہے امران خان کے اوپر کافی خرچے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو محصوف کو بیڈ شیٹ یا پھر صوفے کا قدر پسند نہیں آیا اور مور دن لاکھوں روپے جو ہیں ان کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں اس وقت لیکن صورتحال جو پاکھنے طریقے انصاف کی رہنمہ جو بیان کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے امران خان صاحب رہی سادگی کے ساتھ کام پر رہ رہے ہیں اور نہ ہی ایسی 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 کو انہوں نے خرچے کروائے ہیں وہ جیل منویل کے مطابق کی وہاں پر کھانا بھی وہی کھاتے ہیں گھرستے کھانا بھی ہیں ان کا ایسی 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 نہیں آتا ہے فرمایش پر کھانا بھی آتا ہو تمہارا انہوں نے بڑے طریقے سے وہاں پر اپنی جیل کٹ رہی ہیں انشاءاللہ امید ہے جیسے عدالتوں سے فیصلے آ رہی ہیں اور ایک ان کو مل رہا ہے آنے والے وقت میں وہ سکتا باہر آ جائیں اپنا بہت خیال کیے گا اللہ حافظ